بہارت نے فرانس ساختہ رافیل تیارے وصول ہوتے ہی چین کو دمکانا شروع کر دیا جو شروع ہی سے بہارت کی خوبی رہی ہے گزشتہ روز فرانس سے پانچ رافیل تیارے بہارت پہنچ گئے جس کے بعد بہارتی وزیر دفاع نے بھونکنا شروع کر دیا تفصیلات کے مطابق چین اور بہارت کے درمیان سرحدی تنازع بھی تھنڈا نہیں ہوا اور بہارتی وزیر دفاع نے فرانس سے پانچ رافیل تیارے جیٹ حاصل ہوتے ہی چین کے حلاف بیانبازی شروع کر دی فرانس سے کروڑو ڈالر کے عوض رافیل جیٹ تیاروں کے محایدے کے بعد اس کی پہلی کیم جس میں پانچ رافیل تیارے شامل ہیں گزشتہ روز بہارتی اربیس پہنچے اس پیشرفت کو وزیر دفاع نے چین کے خلاف بیانبازی کا موقع جانا اور اپنی ٹویٹس میں کہا کہ تاریخ میں نئے دور کا آغاز ہے یہ جیٹ تیارے بہارتی ایئر فرس کو مزید مضبوط کریں گے اور ملک کو دھرپیش کسی بھی خطرے سے نمٹلے میں مدد کریں گے وزیر دفاع نے اپنے بیان میں براہ راست چین کو محاطب نہیں کیا مگر میڈیا اور بین الوکامی معاملات پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ بہارتی وزیر دفاع کا چین کو محاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جسے ہماری ایئر فرس کی اس نئی صلاحیت کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے تو وہ یقینا وہی ملک ہے جو ہماری سرحدی خود مفتیاری کے لیے حضرات پیدا کرنا چاہتا ہے بہارت نے فرانس سے 9.4 بلین ڈالر کے 36 رافیل تیارے خریدنے کا محایدہ تیر کیا تھا یاد رہے کہ بہارت اور چین کے درمیان لداخ کے مقام پر سرحدی تنازہ دو ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہا جس کے بعد بین الوکامی میڈیا کے مطابق چینی افواج نے بہارتی علاقوں میں اندر گز کر بے دردی سے بہارتی فوجیوں کو مارا اور چوکیوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا